جنرل فیض کی گرفتاری پر حکومت بار بار پاکستان تحریک انصاف اور امران خان کو ڈرانا چاہتی ہے کہ اب تو بس گیم ختم ہو گئی تحریک انصاف کو اپنا بھولیا بستر گول کر لینا چاہیے لیکن امران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ جنرل فیض کی گرفتاری سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے نہ ہی میں اس سے ڈرہ ہوں بلکہ انہوں نے جو ایک ڈھنڈھوڑا پیٹنا شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کا نیٹورک پکڑا گیا ہے اور اب آرٹیکل وغیرہ کیسے چھپیں گے تو اس پر امران خان بولے اور خوب کرج پرس کر بولے ہیں سابق وزیر آزم امران خان نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جنرل فیض کی گرفتاری سے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے یہ سب لوگ جان بوجھ کر ایک ایسا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شباز شریف کی خواہش پر ہی جنرل فیض کو ہٹایا گیا تھا اسیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخون لیں اور دیکھے کہ ملک تباہی کی طرف چاہ رہا ہے فیض حمید کی گرفتاری پر نہ تو ڈھرا اور نہ ہی دھبرایا ہوں اگر ڈھرا ہوا ہوتا تو نو مئی کے سانے کے حوالے سے خود جوڈیشل کمیشن بنائے جانے کا مطالبہ نہ کرتا اب جبکہ فیض حمید کو گرفتار کر ہی لیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات بھی کروالی جائیں امران خان نے کہا کہ جیل کے باہر کوئی چیز بھیجوانی ہو تو اس کے لیے فون کے ضرورت نہیں ہے کوئی ان سے سوال کرے کہ جیل کے اندر فون کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ میرے سیل کے اردگرد تو جیمر لگے ہوئے ہیں میرے پارٹی کے رہنما اور وکلا روزانہ کی بنیاد پر مجھے ملتے ہیں مجھے باہر کوئی آرٹیکل چھپوانا ہو یا کوئی انٹرویو ہو جس کے جواب دینے ہو تو میں اپنے وکلا اور پارٹی رہنماوں کے ذریعے ہی پیغام بھیجتا ہوں وکلا میرے سامنے سوال رکھتے ہیں اور میں انہیں جواب نوٹ کروا دیتا ہوں عمران خان نے کہا کہ ظرفی بخاری سے رابطہ کرنے کے لیے فون کی ضرورت نہیں بلکہ وکلا موجود ہیں اور ان کے ذریعے پیغام بھیجوا سکتا ہوں جیل میں جیمرز لگے ہیں موبائل فون نہیں چلتے دراصل یہ گھبرا گئے ہیں جیل حکام کی گرفتاریوں پر عمران خان کی جانب سے ایسا ردعمل دیا گیا جس کے بعد عمران خان نے کہا کہ یہ سب کچھ صرف چیف جسٹس کی ایک ٹینشن اور دو تہائی ایک سریعت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے چیف جسٹس نے ہماری تین مزید وکٹیں گرا دی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اپیل بھی ہے اور پیغام ہے کہ اب ملک کو نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ فراد لوگوں کو بٹھا کر ملک اور اداروں کو تباہ کر رہے ہیں زیر سماعت ریفرنس پر چیف جسٹس کیسے ریمارکس دے سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دے کر جج کو واضح پیغام دیا ہے جبکہ بران خان کی شیرف المروت سے ملاقات بھی ہوئی اور 22 اگست کے جلسے کی تیاری کرنے کی شیرف المروت کو اجازت بھی دے دی گئی ہے